میں خود اپنی دوست تھی میرے گھر میں میرا مزاق اڑھایا جاتا کہ میں وہ واحد انسان ہوں جس کے لئے کبھی نہیں کہا گیا کہ ہوریا ہے گھر میں میں اس کی دوست ہوں مجھے اس طرح اپنا مزاق اڑھایا جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا بہت پچپن میں ایک بار ڈائر نے مجھ سے کہا تھا کسی دوست کا نہ ہونا ایک بڑی خامی ہے مجھ میں یہ خامی تھی کسیہ کے ہوتے ہوئے بھی تھی میں نے کبھی اس کا تذکیرہ اپنے کھر میں نہیں کیا تھا میں غیر ضروری باتیں کرنے کی عادی نہیں تھی ڈائٹ کہتے ہیں کہ انہیں میری حد سے زیادہ پریکٹیکل مزاد سے ڈر لگتا ہے ڈر کیوں میں چڑ گئی تمہارے اپنے پیمانے ہیں اور ان پیمانوں میں گنجائش بھی نہیں لچکتار رہو اپنے اندر گنجائش پیدا کرو مجھے بات ہی سمجھ نہیں آئی تو عمل کیا کرتی یہ سب سکول لائف کی باتیں تھیں کالش آنے میں کسیہ کے سب سے اچھی دوست بن چکی تھی میری ایک دن کالش نہ آ جانے پر وہ خاصا ہنگامہ کرتی تھی میرے بیمار ہو جانے پر وہ بہت بار فون کرتی تھی اب بھی میرا مزاق اڑایا جاتا تھا کہ میں نے خالص ماہوں کی طرح خیال رکھنے والی دوست کہاں سے ڈھونڈی ہے مجھ سے زیادہ اسے فکر ہوتی تھی کہ میرے بال رف ہو رہے ہیں ناغنوں کی چمک مانت پڑھ چکی ہیں اور گالوں پر سے دانوں کی نشانات آخر کیوں نہیں جا رہے کسیہ جانتی تھی کہ اسے کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے میں کسیہ کے ساتھ بہت مطمئن تھی کالش میں ہم ایسی بس فرنڈز مشہور تھیں جو ایک دوسرے کے علاوہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی میرے کالش جانے سے پہلے کسیہ کی کافی ہائے حلو تھی کالش میں مجھے بہت گفت ہوتی تھی جب آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے لڑکیاں پانچ پانچ دس دس منٹ کیلئے کسیہ سے گپ شپ کرتی تھی میں نے کسیہ سے کچھ کہا تو نہیں لیکن کسیہ کافی سمجھدار تھی آہستہ آہستہ کسیہ نے اپنا حلقہ محدود کر لیا سب ہی اسے پسند کرتے تھے وہ ہر لڑکی کو اس کے نام سے اخلاص سے جانتی تھی اور اچھے نظریت سے جانتی تھی اس کے موں سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکل تھی جو کہ سننے والے کو بری لگے اکثر لڑکیوں کا کہنا تھا کہ کسیہ میری خوبصورتی سے متاثر ہے اور اتنی زیادہ متاثر ہے کہ بلا وجہ مجھ سے چھپکی رہتی ہے کسیہ نے دو ایک پار ایسی باتیں سنی اور دل کھول کر ہسی مجھے تو اس سے محبت ہے وہ میرے گال چھوٹے بچوں کی طرح تھپ تھپاتی میری گوڑیا میری ہور یہ کہتے اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور چمکدار ہو جاتی مجھے کسیہ کی آنکھیں بہت پسند تھی روشن اور چمکدار کسیہ بہت خوش تھی کہ آخر کار ہم پھر سے ایک ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں جبکہ وہ مجھ سے دو سال سینئر ہو چکی تھی لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا تھا ہمیں ہمیشہ اس کی عادت تھی ان دو لوگوں کے گروپ میں میرا خاص غیر مقدم کیا جیسے سالوں سے میرا ہی انتظار کیا جا رہا تھا کسیہ اور آفان کے گروپ نے آفان کا نام میں نے دو سال پہلے سنا تھا جب کسیہ نے نیا کالج جوائن کیا تھا کسیہ کی باتوں کو میں نے کبھی زیادہ زیادہ غور سے سننے کی کوشش نہیں کی نہ ہی مجھے وہ یاد رہتی تھی کئی بار اس نے مجھے اپنی کزنس کے بارے میں بتایا اور میں ہر بار کسی نئے تذکرے پر بھول جاتی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے وہ بورا نہیں مانتی تھی بلکہ نئے سیرے سے مجھے یاد کروا دیتی تھی میں حاکمیت پسند تھی اور کچیہ اس حاکمیت میں محکوم کا کردار ادا کرتی تھی اگر وہ محکوم ناب بھی بنی ہوتی تو وہ حاکم بھی نہ بن سکتی وہ حکم چلانے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی تھی میں اس کے لیے خاص تھی وہ میری مدہ تھی میری ہر ادا انداز کو سہرہنے والی افان کا ذکر اس نے پہلی بار کیا تھا ایک عرصے تک میں سوچتی رہی کہ آخر کیسے میں افان کے ذکر کو نظر انداز کرتی رہی کیا اس کا ذکر نظر انداز کیا جانے کی قابل تھا کیا ایسا کیا جانا چاہیے تھا کدسیہ مجھے لے کر افان کے پاس گئی پوریا وہ مجھے دیکھتے ہی بولا میں اسے دیکھ کر بول ہی نہیں سکی وہ بلکل ایسے ہی مسکرہ رہا تھا جیسے کدسیہ مسکرہ رہی تھی اسی محبت اور چاہ سے اتنا انتظار کروایا تم نے اس کا اشارہ میرے ایک سال کے گیپ کی طرف تھا ہم دونوں کے گروپ میں افان سینئر تھا اور میں جونئر اب تم جونئر ہو گئی ہو کدسیہ بولی یعنی کہ تم درمیان میں آ گئی ہو میں یہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی کبھی بھی نہیں بگر میں نے کر دی ہاں تم دونوں کے درمیان میں وہ ہستے لگی میرے آنے سے بہت خوش تھی کدسیہ کی تھا میں ایسے ہی واقعات کبھی کدسیہ بھی سنا چکی تھی میں بہت توجہ سے افان کو سن رہی تھی اگر میں ذرا ٹھہ کر کچھ وقت سوچ لینے کے لیے لیتی تو بھی یہی نتیجہ نکلتا کہ مجھے سننا بہت اچھا لگ رہا تھا افان وہ غیر معمولی خوبصورت نہیں تھا لیکن وہ خوب تھا کیوں تھا میں نہیں معلوم کر سکی یہ پہلی نظر کی پسندید کی یا محبت نہیں تھی یہ پہلی نظر کی خوبی تھی اس کی پہلی نظر کی جس نے مجھے باندھ لیا تھا پابند کر دیا تھا میں اس کے ہاتھوں کو اٹھانا ہونٹوں کو ہلانا نرمی سے مسکرانا سر کو ہلانا سب دیکھ رہی تھی بہت شوک سے دیکھ رہی تھی مجھا میرے پاس نہیں تھی یقین ان مجھا کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی کہاں کا میڈیکل کالیش اور کہاں کی لائف مجھے تو کالیش لائف میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا وہ کچھ سیا سے ایک کلاس سینئر تھا اور وہ مجھ سے نہیں میرے بارے میں وہ سب کچھ جانتا تھا جو کچھ سیا چانتی تھی اور میں میں بھی اس کے بارے میں سب چانتی ہوتی اگر میں نے وہ تمام باتیں ذرا غور سے سنی ہوتی جو کچھ سیا اکثر سنایا کرتی تھی کیا آفان کا ذکر بھول جانے کیلئے تھا پہلے دن کالیش سے آنے کے بعد میں دیر تک ہی سوال سوچتی رہی اس کا نام نظر انداز کیا چاہ سکتا ہے وہ نہیں میں بار بار نئے سیرے سے آفان افان سے پہلے بار ملنہ یاد کر رہی تھی مجھے یہ فکر ستا رہی تھی کہ میں نے اسے متاسک کیا یا نہیں اسے میں کیسی لگی شاید میں اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی پہلی بار کے ملنے کو میں نے ہزاروں بار ذہن میں دہرایا جب کچھ سیا مجھے اپنے ساتھ لی جا رہی تھی تو افان کو ہماری طرف پوچھ تھی وہ اپنے آئی فون کے ساتھ مصروف تھا افان کچھ سیا نے دو قدم فاصلے سے اسے متوجہ کیا وہ فورا ایسے پڑھٹا جیسے انتظار سے آجز ہو چکا تھا ہوریا نے اس این میری آنکھوں میں میری طرف دیکھا اور اسی نے میری واضح چونکتے ہوئے دیکھا بہت سے لوگ مجھے دیکھ کر ایسے ہی چونک جاتے تھے وہ چونکا تو مجھے بہت اچھا لگا اپنا نام سننا بہت اچھا لگا وہ صرف مجھ سے باتیں کر رہا تھا میرے بارے میں پوچھ رہا تھا صرف میری ہی طرف متوجہ تھا وہ یہ سب دوستی کے لئے کر رہا تھا یا کچھ سیا کی یا ہوریا کی رات پھر مجھے نین نہیں آئی پہلی بار نہیں آئی افان کہاں ہے میری کالج جاتے ہی کچھ سیا سے پہلے ہی اسی کا پوچھا کل بتا رہا تھا کہ کچھ کام ہے اسے اس لیے آج نہیں آیا افان کو آج کالج آنا چاہیے تھا کل مجھ سے مل کر آج وہ چھٹی کر سکتا ہے لیکن اس نے کر لی مجھے اچھا نہیں لگا مجھے کچھ بھی نہیں اچھا لگا کچھ سیا سے افان کی باتیں کی اور وہ اس کی باتیں کرتی ہی چلی گئی جیسے اسی کی انتظار میں تھی کہ کوئی اسے افان کے ذکر پر اکسائے سینئرز کے بھوندے مزاق سے میری آنکھوں میں آنسو آگئے تھے میری بیک پر فول چھپکا دیا گیا تھا اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوا اور جب احساس ہوا تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے کوئی دوست کلاس فیلو بھی نہیں تھی وہاں دل چاہ رہا تک اتنے سارے لوگ جو مل کر کہکے لگا رہے ہیں ٹھیک انہی کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دوں میں رو ہی پڑی کہ اگر وہ فان میرے پاس نہ آتا اس نے مجھ سے لائبریری کا پوچھا میں خود حواس باختہ تھی اسے کیا بتاتی کیوں نہ ہم مل کر لائبریری ٹھوڑے اس نے پوچھا اس کا انداز اتنا اچھا تھا کہ مجھے وہاں غنیمت لگا میں اس کے ساتھ چلتی لائبریری آگئے کسی بھی مزاق کو اتنا دل پر نہیں لیتے کہ اس کے لئے آنسوز ضائع کیے جائیں لائبریری میں بیٹھ کر وہ خود کو ریلیکس کریں میں امید کرتا ہوں ہم دوبارہ اچھے ماحول میں ملیں گے پھر آج سے پہلے میں نے کبھی کدسیہ کو تفصیلی کہانیوں پر پھر جیسا سوال نہیں کہا تھا اگلے دن میں کالج نہیں کی اور تیسرے دن وہ مجھے ڈھونڈتا میرے پاس آیا اس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا افان کے دوست بہت کم تھے ان میں سے ایک کدسیہ تھی مگر کدسیہ ہی کیوں دو سال تک جب میں افان کے قصے سنتی رہی تھی یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتی رہی تھی اس وقت مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی یہ جاننے میں کہ آخر کدسیہ ہی افان کی دوست کیوں وہ کدسیہ کے ساتھ ہی کیوں وقت گزارتا ہے اسے ہی کیوں اپنے نوٹس دیتا ہے اسی کی پڑھائی میں اتنی مدد کیوں کرتا ہے فرنڈشپ ڈے پر افان نے کدسیہ کو اپنے ہاتھوں سے بنی ایک آئل پینٹنگ گفت کی تھی کدسیہ مجھے دکھانے کے لیے وہ پینٹنگ میری کالج لائک تھی نخلستان میں ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا گھر کے پیچھے سورج کی کرنے اسے روشن کر رہی تھی مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اس گفت میں جو کدسیہ کو ملا تھا اور نہ ہی یہ جاننے میں کہ افان نے اسے کیوں بنایا ہے اور کیوں اور بنا کر اسے کیوں ہی دیا ہے کدسیہ تو پینٹنگ پر انگلی رکھ رکھ کر اس کی تفصیلات بیان کر رہی تھی اور خوش بھی بہت تھی تو اب مجھے یاد آیا کہ وہ دیا جلانے والا نخلستان اس افان کا تھا یاداست کی یاد مجھے اچھی نہیں لگی کدسیہ نے بھی افان کو گفت دیا تھا مجھے دکھا کر دیا تھا اور افان نے اس کا دیا فرنڈشپ پہن کر رکھا تھا آنے والے دنوں میں میں نے خود کو افان کا جائزہ لے دے پایا وہ صرف بولتا نہیں تھا بلکہ میرے بولنے پر اسرار بھی کرتا تھا وہ خاص طور پر مجھ سے مخاطب ہوتا تھا ہوریا ہور یہ تو جنت بھی نہیں ملے گی کہہ کر وہ شرارت سے ہسنے لگا زمین پر بھی مل سکتی ہیں میں نے ہاتھ سے سارے بال سمیٹ کر انہیں بائشانے سے سامنے پھلا لیا میں نے محسوس کیا کہ افان نے دلچسپی سے میری بھوری آنکھوں اور بھورے بالوں کو دیکھا وہ زمینی ہور کو دیکھ رہا تھا تمہارے معاملے تک تو ٹھیک ہی ہے کہ زمین پر بھی مل سکتی ہیں کتابیں سمیٹ کر وہ کلاس لینے چلا گیا غیر ارادی طور پر میں نے اسے دور جاتے تک دیکھا کیا ہوا کسیہ نے میری نظروں کا تاقب کیا افان کی بات بری لگی نہیں بلکل نہیں تمہیں افان کی بات بری لگ ہی نہیں سکتی کسی بات کرتا ہی نہیں جو بری لگے کسیہ شاید میری اس کوفت کی وجہ سے کہہ رہی تھی جو کالیج میں مجھے اس کے ہائی فیلو فرنڈ سے ہوتی تھی ایک ہار سے بالوں کو سہلاتے ہوئے میں کتسیہ کی طرح دیکھنے لگی مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ کتسیہ کس حد تک افان کو جانتی ہے وہ کیا کہہ سکتا ہے کیا نہیں کتسیہ کو معلوم تھا ان دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی جیسے دو پکی سہینیاں ہوں اپنے اپنے فارغ وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے کبھی میں اور کتسیہ کبھی میں اور افان کبھی افان اور کتسیہ اور کبھی ہم تینوں ان تینوں کے الگ گروپ میں کوئی لیڈر نہیں تھا تینوں ہی بولتے تھے تینوں کو ہی سنا جاتا تھا وہ ایک سنہری وقت تھا ہم تینوں میں ہی خوش بے فکر اور ایک دوسرے کے ساتھ تھے آج کی یہ اپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئے ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیجئے گا دعاوں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا خوش رہیں آباد رہیں فی امان اللہ